ہمارے اپنے ذہن میں یہ بات پنپتی ہے کہ سودھ لینے سے معاملہ بڑھ رہا ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے دیکھو ہم نے پانچ لاکھ ان کو دیا دس لاکھ ان کو دیا پچیس لاکھ ان کو دیا اور گھر بیٹھ کے میں لاکھوں سودھ میں کمارا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں سودھ سے معاملہ بڑھ رہا ہے ہمارے بینک بیلنس بڑھ رہا ہے نہیں میرے بھائیو اللہ نے کہا ہے سودھ لینے سے معاملہ بڑھتا نہیں ہے گھٹتا ہے بلکہ آدمی ڈوب جاتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سودھ کو مٹاتا ہے سورہ بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو چھہتر پڑھئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سودھ کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے کیسے مٹاتا ہے بھائی آپ لے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مٹ رہے ہیں آپ اور آپ جب دے رہے ہیں صدقہ و خیرات تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیاں بڑھوتری ہو رہی ہے اللہ اکبر یہ لوجیک کس کو سمجھ میں آئے گی یورپ کے لوگ سمجھیں گے امریکہ کے لوگ سمجھیں گے بیٹین اس کو سمجھیں گے ایک اہل ایمان اس کو سمجھے گا کہ کس طرح سے سودھ لینے سے بھی آدمی مٹتا ہے اور یہاں صدقہ و خیرات کرنے سے آدمی بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے اس کی تفسیر آپ پڑھئے سورہ روم صورت تنبر تیس کیایت نمبر انتالیس میں کیا مطلب ہے کہ سودھ مٹاتا ہے انسان کو صدقہ و خیرات سے انسان بڑھتا ہے اللہ نے فرمایا اَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ اَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ کی جو کچھ تم سودھ لیتے دیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں بڑھتا ہے اَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ لیکن جو کچھ زکاة تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں جس سے اللہ کی مرضی اور خوشی تلاش کرتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ڈبل تبل دیتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین کیسے بڑھاتا ہے کیسے بڑھاتا ہے آپ پڑھئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ وہاں بڑی واضح تفسیر موجود ہے پرانی آیتیں ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُمْبُولَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَسِعُنْ عَلِيمٌ کیا کہا اللہ تعالی نے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانا زمین میں ڈالے کَمَثَلِ حَبَّةٍ ایک دانا زمین میں ڈالے حبہ ایک دانے گرین کو کہتے ہیں اَمْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلِ جس سے ایک پودا اُگے جس میں سات بالیاں ہوں ایک دانا زمین میں سڑا پھٹا اُگا پودا بن گیا اور اس میں کتنے کتنی بالیاں آگئی سات بالیاں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں تو بتائیے سات بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے بھائیو کتنی کتنے دانے زمین میں پڑے تھے ایک ایک دانا آپ نے ایک روپے اللہ کی راہ میں خرج کیا صدق و خیرات کسی غریب کو دے دیا اللہ نے اسے ایک پیڑ ایک پودا بنایا جس میں سات برانچز ہیں ہر برانچ ہر بالی کے اندر سو دانے اس طرح ایک دانے کا اللہ آپ کو سات سو دے رہا ہے بلکہ اللہ تعالی آگے کہتا ہے اللہ تعالی تو اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے آدمی کے اخلاص اور اس کے لئے لاحیت کو دیکھ کر اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے صرف سات سو فکس نہیں ہے اللہ اکبر دیکھیں صدق و خیرات کرنے سے بڑھتا ہے اور یہاں سودہ مصول کر رہے ہیں میٹ رہے ہیں کیسے ہم نے گاڑی نکالی اللہ نہ کرے بڑی شان کے ساتھ اپنی مرسیڈیز اپنی فارچونر اپنی فلاں اور فلاں بی ام ڈاولیو جا رہے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لارہے ہیں اور بس اللہ رب العالمین نے آپ کو شکار کر دیا آپ جا کر چپک گئے کسی پہاڑ میں کسی کھائی میں جا کر کے تہوبالہ ہو گئے آپ کی کار گئی آپ کی شان و شوقت گئی آپ نے جنگ چہرہ تھا اللہ سے کیسے محافظ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا اور لوگ نکالتے ہیں گاڑیاں لون پر اور اس کے بعد لکھتے ہیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں میرے بھائیو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی لون پہ گھر لیا اور بڑا اشٹی کر چپکا دیا ہاذا من فضل ربی this is by the grace of my lord اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم کو سود سے دلایا یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیو ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کیلئے نہیں کھڑا کرنا چاہئے اللہ سے ہم جنگ کسی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں اور جب ہم ایسا کریں گے اور سود کا پیسہ آتا ہوا ہمیں آپ کو بڑھوتری دکھائی دے گا تو سن لیجئے آپ کی زندگی تو عجیرن ہو سکتی ہے آپ کے پاس پیسہ تو آ سکتا ہے بینک بیلنس آپ کا بڑھ سکتا ہے لیکن کبھی چین کی زندگی آپ کو نصیب نہیں ہوگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی تیجوریاں بھر ہی ہوئیں ہیں آپ کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں لیکن بغیر گولیاں کھائیں نید نہیں آتی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار اللہ نے آپ کو بنا دیا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جنگ چھڑی ہوئی یہ پیسے آپ کے کام نہ آئیں گے اس لیے میرے بھائیو ہم کبھی بھی گاڑی لینا ہو یا اور کوئی چیز اگر لون پر اٹھا رہے ہیں ہمیں سو بار ان بینکوں کے پاس ان کمپنیوں کے پاس ان سکیموں کو لینے کے لیے جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ اللہ سے ہم جنگ تو نہیں کر رہے اور اللہ سے ہم جنگ نہیں کر سکتے سوچنا چاہیے